فلسطوں کو زیادت کرا رہا تھا کتنا کہا تھا ابھی جبرائیل کہہ کے چھکوے تھے کہ حسن آئے اور حسن نے آکے کہا یا رسول اللہ رات کو تو علی افتار سے شہر تک اپنے گھر سے ہلے حسنیت کے لئے چکمگائے جاتے ہیں یزیدیت کے نشان سکھ مٹائے جاتے ہیں حسنیت زندہ پار حسنیت کے لئے چیز سن کی ذاستی پر قدم رکھا ہوا ہے معلوم ہو کہ علی کے مولا والے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر لیں حسنیت زندہ پار حسنیت زندہ پار حسنیت ملہ پار حسنیت ملہ پار حیر علی حیر علی ایک وقت میں چاریس جگہ ہو اسے والی کہتے ہیں وہ ہے والی ایک وقت میں چاریس جگہ ہو وہ ہے والی والی اسے کم درجہ ہے کلندر کا میں آج بائنڈا پر رہاں میں دیتا ہوں کلندر کا مسلمانوں میں اب تک دائی کلندر گزرے ہیں دائی کلندر گزرے ہیں سلمانوں میں بو علی شاہ کلندر حضرت لائش آباز کلندر اور رابع بسلی رابع بسلی چونکہ خاتون ہیں اور اب وہ تاکوز رسوہ بلی بھی آ گیا ہے تو اس وجہ سے ان کو آدھا حصہ اس لئے دائی کلندر ہیں اچھا دائی کلندر کیا آج ہوئے صدیوں سے دائی ہیں دنیا چھان پہ پہنچ گئی کیا کیا چیزیں ایجاد ہو گئی کیا کیا ترقیہ ہو گئی کتنے خدا آگئے کتنے رسول آگئے نبی آگئے امام آگئے کسی نے کلندر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جھوٹے بھی نے جھوٹے بھی نہیں کہا پہ جھوٹے امام بھی بہت آگئے جھوٹے نبی بھی یہ غلام احمد ابھی بھی آئے بہت آگئے کسی نے بے خیالی میں بھی بے خیالی میں بھی خلندری کا دعویٰ نہیں کیا بھائی کیا بھائی کیوں نے کیا یہ مسلمان اجما کر کے جو چاہے کر سکتے ہیں تو ڈھائی سے کم اچ کم تین ہی کرنے تھے بھائی نہیں کر سکے کیوں یہ خلندری کیا چیز ہے بھائی کہ ڈھائی سے تین نہیں کر سکے ہیں کیسے آپ ہمیں فکروں کہ تحقیق کریں اور دیکھیں کہ کیا بجا ہے کہ ڈھائی سے تین کلندر اب تک نہیں ہوئے سبیاں دوسر گئی مجھے لگتا ہے کہ ہم تک یہ ڈھائی رہیں گے ایسی کیا بجا ہے ایسی کیا لیے کلندر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈھائی سے تین نہیں ہو سکے اس پر کیا سفت ہوتی ہے بہت دیکھا کتابوں میں تلاش کیا ہمیں گئی نہیں ہوئی نہ اللہ آپ کو جنہوں نے زیارت میں کی ہے سوبر شروع میں حضرت لائچ عباس کلندر کی زیارت کراتا ہے جب لائچ عباس کلندر کی زیارت میں نے تجھ سے پہلے کی تھی جب میں نے لائچ عباس کلندر کے مزار عزت سے زیارت کی ہے تو مجھے پتا چلا کہ کلندر کس ہو گئے تھے لائچ عباس کلندر کے مزار پہ جہاں پہ ان کی خاص قبر مبارک ہے اس کے اوپر ان کا اپنا کلام اکھا ہوا ہے پارسی ان کا اپنا کلام اکھا ہوا تھا اس وقت پارسی کلام تھا اور اس پارسی کلام میں لائچ عباس کلندر میں یہ بتایا ہے کہ کلندر کس کو کہتے ہیں جب میں نے وہ پڑا اب میری سمجھے آ گیا کہ دھائی سے تین کیوں نہیں ہو رہا ہے کلندر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے اس لیے کہ دھائی سے آج کلندر نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلندر کی تاریخ کری ہے کہ کلندر کس کو کہتے ہیں کھا دیئے سال کانے فانم من سکے ہوئے شیر یزدانم بھائی کلندر وہ ہوتا ہے جو ہلی کی گری کا کتا ہو جو ہوتا ہے موسیقی جو قائلات کی نمسوں بہات ارشن والا علی وہ جو عامل کو کنٹرول کرنے والا وہ جو زرے زرے سے واقع ہے اس حالی میں عقیل کو بلا کے کہایا میں چاہتا ہوں کہ ایسے بہادر قبیل وشانی گروہ جس سے ایک ایسا بہادر کنٹرول پیدا ہو جو کربرا میں فرزند رسول کی کام آئے بندلک اللہ قبیلہ اس کی فاتحہ حسام جو عمر بنی ان سے بکا ہوا علی کہا آج کی رات غازی اپاس کی رات اور میرے معصول امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہو کوئی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہو کسی بھی طرح سے تو اپنے دھر پہ مجلس کرو غازی اپاس کا ذکر کرو اور جو غازی اپاس کی ذکر میں بابا سے بڑا دلو رہا ہو اس کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ دل میں وہ دعا خواہش اپنی دیا ہو تو اس راتی کے قریب میرا مولا امام امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا جہلو رابدین جو دروازی کے پاس بیٹھتے ہیں جب کوئی خواہش رہنس کر سنوکے بابا سے بردر ہوتا ہے تو میرا مولا آہستہ آہستہ اٹھ کے چلتا ہوا اس کے پاس آگے بیٹھ لیا سلام ہو میرا امام فرماتے ہیں علیہ السلام نے مجلس کروائی منافر کیلئی مدینہ میں مجلس منافر کیلئی زاکر نے مجلس پڑھی امام نیجت شریف رکھے میں زاکر نے مجلس کے دوران جناب عبالفضل عباس کا نام لیا جب زاکر نے عباس کا نام لیا میرا مولا اور آقا اوزائل میرا مولا اور آقا سینو راگدین آہستہ آہستہ اپنی کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد اپنا ہاتھ ماتھی بگلا اور کہا اور کہا چاہ جان آپ پر ہمارا سلام یہ کہہ کے بیٹھے زاکر نے دوبارہ عباس کا نام لیا دوبارہ مولا آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے دوبارہ سلام کیا پھر بیٹھ گئے پھر زاکر نے میں مولا کا نام لیا پھر میں امام کھڑا ہوا سلام کیا زاکر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کتنی مردمہ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو تو کھڑے ہونے میں بھی جہمت ہو رہی ہے کہا زاکر اگر تم قیامت دار عباس کا نام لے دھرے گا میں قیامت نہ کھڑا ہوں گے عباس کو سلام کر دارا اللہ اس کے باوجود عباس کے احسان کبرنا نہیں کر دارا قیامت گئے ایسی اس کے باوجود وہ کورسا احسان ہے ڈای لیکن براہ اس کے احسان کبھر ایسی احسان کرتا ہے یہ دلichtet بچے تھے سب مذہب ہیں سب کو ڈھاستیر یہ دنیاہ اکنی آس کرائے کہ جب تک اببارد کہا ہے جب تک اببارد جو پہنی ملتبہ پہنی ملتبہ میں مخاطر hierarchy اپنی ماں بینوں سے جو اپنی ملتبہ ملتبہ پہنی ملتبہ مخاطرatro приход وہ جو میری پہنی ہیں وہ جو میرے پہنی پہنے ہیں بچے ان میں بچے دی broaden ہیں اور وہ خود بھی آتی ہیں تو خدا کیا سمسکتہ بری assim ہو لگتا ہے اس لیے اس لیے یہ within is جانا تمہارے ہزاروں بھائی دیکھیں کس قدر کس قدر یہ دماغ کے ساتھ بیٹھتی ہو کس قدر امیل بیٹھتی ہو کہ اکرے ہزاروں بھائی ہے باہر پوچھ کنی ہے ریلیٹ ہے باہر پوچھے کوئی امائی طرف دنگی آن سے دیکھنو بھائی